وزیراعظم عمران خان تھے آج قومی اسمبلی میں ایک بہت اہم تقریر کی اور اس تقریر میں ان کے جو کچھ جملے ہیں اس پر بڑی بیعث ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مائنس ون ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی یہ انہوں نے کہا ہے آپوزیشن کو اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہاں پہ ہمیشہ ہی رہوں گا کرسی آنی جانی چیز ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک ہی دن پہلے حکومت نے اپنا بجٹ پاس کروایا ایک سو ساٹھ ووٹ تھے حکومت کے پاس اور اگلے ہی دن وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی جو تقریر ہے اس میں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر مائنس ون ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی سوال بڑا اہم ہے دوسرا ہے آج قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا اس میں کافی ٹینشن تھی اور جب وزیراعظم نے تقریر کی تو اس وقت وہاں پر آپوزیشن کے بہت سے جو اہم لیڈر ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو آج جو قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا جو پیپلز پارٹی کے رکن نوید کمر صاحب کے درمیان اور ایک وفاقی وزیر علی جیدی صاحب کے درمیان جو ہوا اس پر ہی بات کریں گے گفتو کے لیے آج ہم نے کچھ بہت ہی اہم اور ریلیون لوگوں کو دعوت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر ڈوگر صاحب جو کہ چیف وپ ہے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک سو ساٹھ کا نمبر پورا ہویا یہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے چلے گئے ہیں شاید کسی اور کی وجہ سے نہیں گئے جناب شازین بکٹی صاحب سربرا جمہوری وطن پارٹی کے اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے تھے ابھی ان سے وعدہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ ان کے وعدے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ بلکل پورے ہوں گے اور جناب خورم دستکیر خان صاحب جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں بڑی زومینی شیر و شائری کیا تو ہو سکتا ہے آج بھی ہمیں اپنے کچھ اچھے شاعر سے ہمیں سرفراز کریں تو آمیر ڈھوکر صاحب سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بڑی ایفٹ کی ہے اور آپ کے بہت سے جو ایم این ایز ہیں جو ہمیں پتا تھا نراز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آمیر ڈھوکر صاحب کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں لیکن ایک سو ساٹھ بندے پورے ہوئے ہیں آپ کے ایک سو بہتر نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے شاید حکان عبازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاؤ تو یہ بڑا بندے کم کیوں ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حمد میر صاحب آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایک سو ساٹھ میمبرز کے ساتھ ہم نے پہلے پچھلے سال کی نسبت اکتیس میمبرز کے ساتھ زیادہ ووٹ ٹونسے اکسریت سے یہ بجٹ پاس کیا اور کل کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی خواہش تھی کہ آج جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اپوزیشن وہاں بیٹھی ہوتی لیکن میں نے جیسا کہ کہ کل جب ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک سو ساٹھ میمبرز اور ہم بھی چاہتے تھے کہ کس وقت چیلنج کریں تاکہ ان کو بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے اور ہمیں بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے دوسرا سوال آپ کا بڑا ہے میں کہ آپ کے میمبرز ایک سو ستر سے زیادہ کیوں نہیں تھے ہمارے اس وقت ایک سو ون سیونٹی نائن ایک سو اسی میں سے ایک کم میمبر ہے ون سیونٹی نائن ایک سو نواسی اس میں سے دس میمبرز ہمارے پوزیٹیو ہیں بیمار ہیں سکھ ہیں پانچ میمبرز اسی وقت ہمارے ہاؤس میں آ گئے تھے جن میں شازین بکٹی صاحب بیٹھے آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں اور چار میمبرز سے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے مجھے بتا کر گئے لیکن شازین بکٹی صاحب وار تو نہیں دے سکے نہیں وہ ایک منٹ کا فرق پڑا اگر یہ ہوتے اور چار میمبر وہ تو پھر ہم ایک سو پینسٹ ہوتے ہیں اور دو میمبرز ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہیں جو سٹیک ہو گئے اور اس کے علاوہ ایک آزاد میمبر ہیں اور ایک شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھی بیمار تھے اور کل ہی وہ ہاؤسپیل سے گھر آئے تو اگر یہ سارے میمبرز کر لیتے تو ہم ہماری جو فگر ہے وہ ون ایٹی پلس مائنس کو ٹچ کرتا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میمبرز کا اپنے الائز کا جنہوں نے مربانی فرمائی کل ایک بار پھر ڈٹ کر تحریک انصاف پر عمران خان پر اور اس بجٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور آمیر ڈوکر پر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذاتی علم ہے کہ کچھ لوگ صرف آپ کی وجہ چکے ہیں بس الحمدللہ وہ عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بھی سعود پنجاب سے ان کا تعلق بھی سعود پنجاب سے میں پولیٹکل کر کر ہوں اسمبلیوں میں رہا ہوں تو ان کے مسائل کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں آکے تک پہنچاتا ہوں وہ میری عزت کرتے ہیں شکر الحمدللہ شاہدین بکٹی صاحب آپ پچھلے ہفتے بارے پروگرام میں آئے تھے آپ نے کچھ مطالبات بتایا تھے پھر آپ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی گو کہ کل آپ ووٹ نہیں دے سکے حکومت کو لیکن جیسا کہ عامر ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں ایک منٹ کا فرق پڑا لیکن جو وزیراعظم سے ملاقات کے بعد جو آپ کی ملاقاتیں کچھ وزراء کے ساتھ ہوئی ہیں جو کہ آج بھی آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وزیراعظم نوٹیفکیشن کریں ابھی تک نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بجٹ کی بات کروں گا بجٹ میں ہم لوگ کل بھی بیٹھے تھے جب میں وہاں سے نکلا کیونکہ منسٹر سارے بیٹھے تھے جو ڈاکومنٹ بنے تھے اس میں کچھ کریکشن کرنی تھی تو اس کی وجہ جو آپ کا ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ جی جو مہاہدہ تھا تو اس میں کچھ کریکشن جس پہ اعتراض اٹھایا آہ دو وزراء نے کہ اگر اس کو کچھ چیزیں ایڈ کر دیں اور کچھ ذرہ اس میں سے ہٹا دیں تو مناسب ہوگا میں نے کہا جی بجٹ اعتراض نہیں ہے اس کے لیے ندیم بابر اور سیکرٹری پیٹرولیم بیٹھے تھے جس میں کچھ پیٹرولیم کے ٹرمز تھے وہ ان کو میں بتا کے گیا تھا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ہم وہاں جا کے میں تقریباً ڈھائی گھنٹے بیٹھا تھا ہاؤس میں کوئی دو چار منٹ کے لیے میں صرف اٹھ کے گیا تھا اور اسی ٹائم کیونکہ اس سے پہلے ووٹ شروع ہو چکا تھا کچھ ووٹ ہوئے تھے اور میں درمیان میں اٹھ گیا تھا اور آج بھی اسی طرح ہم لوگ چار گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں ہاؤس میں اور اس کے علاوہ جب اشائیہ سے پہلے پرائیم منسٹر پاکستان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ساتھ کے قریب وزراء بیٹھے تھے تو میں نے خان صاحب کو کہا دیکھئے پریویسلی نوٹفیکیشن ہوا ہوا ہے آئی ڈی پیز کا نوٹفیکیشن ہوا ہے ولستان میں جو زمینوں کا مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں آئلن گیس ریلیٹڈ وہاں نوکریوں کے مسئلے ہیں نواب اکبر خان بکٹی کا مہاہدہ ہے تو خان صاحب نے یہ یقین دیانی کرائی اور ہم نے کہا جی ہمیں ریٹن اس میں مہاہدہ چاہیے جس پہ سپیکر ناشنل اسیمبلی منسٹر پلاننگ اور ڈیویرپمنٹ دیفنس منسٹر ڈیپٹی سپیکر منسٹر پاور منسٹر پیٹولیم ندیم باور اور سیکٹری پیٹولیم اور دوسری طرف سے ہم لوگ تھے ان سب نے آپ سے اگریٹن ایگریمنٹ مہاہدہ کیا ہے اس اگریمنٹ کے مطابق آپ کے ایک لاکھ اسی ہزار آئی ڈی پیز جو ہیں ڈیرہ بکٹی کے ڈیرڈ لاکھ ڈیرہ بکٹی کے ہیں تیس ہزار صدرن بلوستان اور اس طرف نورڈن بلوستان ٹوٹل ایک لاکھ اسی ہزار اس میں سے ڈیرڈ لاکھ ڈیرہ بکٹی کی ہیں جو کراچی میں ہیں روڑی میں ہیں اور دیگر لاکھوں میں پھیلے ہوئے ہیں سندھ پنجاب اور گلوستان کے اکیس ہزار میں ہیں ان سب کو واپس ڈیرہ بکٹی لانا ہے ڈیرہ بکٹی اور جو صدرن اور نورڈ اور ٹائم فریم دیا ہے گورنمنٹ نے آپ کو جی گورنمنٹ آف پاکستان وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جولائے کے مہینے سے آپ فیزیکل ایمپلیمنٹیشن چیزوں میں دیکھیں گے میں نے کہا جی درست ہے نوٹیفکیشن نہیں ہوا ابھی تک دیکھیں انہوں نے اپنے رانا صاحب ہوتے ہیں ان کو جی ویب صاحب بھی بیٹھے ہیں اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا بٹ نوٹیفائر نہیں مگر آج تو ہمارے پاس مہائدہ موجود ہے جی ٹھیک ہے جس میں انجینئرز ڈیپلومہ ہولڈرز جس میں آئل ان گیس پی پیل والوں نے جو او جی ڈی سی ایل سے جو کچھ بکٹی انجینئرز کو نکالا گیا ہے اس حکومت کے دور میں ان کو بھی آپ حال کرائیں گے جی ان کے اوپر بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کو ہم بتائیں گے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت یہ انجینئرز کو ہم نے لیا تھا بٹ وہ ریگولرائز نہیں ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں کہتی ہے تو ہم اسی طرح ہیں 2011 سے ان کو ریگولرائز کریں گے اور اس کے علاوہ 96 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکٹیف پہ وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا انہوں نے کہا ہم او جی ڈی سی کو پابند کریں گے کہ وہ لوگوں کو بھی بحال کریں جائے اللہ کرے کے معاہدے میں عمل درامت ہو جائے خورم دستگیر خان صاحب شاید حکان عبادی صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان قومی سمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں آمیر ڈوگر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے کہ دس جو ہیں وہ کرونا پوزٹیف ہیں کچھ اور بھی انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں نمبر ہمارا ایک سو اسی کے قریب چلا جائے گا اس میں وہ چار کافلی کے بھی شامل کر رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب بجٹ پاس ہوا انہوں نے ہی پاس کرا ہے ایک سو چھہتر ووٹ اس دفعہ بہت وجوہات ہو سکتی ہیں ہمارے بھی بہت سارے ممبران کرونا میں بیمار ہیں یا ریکاور ہو رہے ہیں بشمول لیڈر آف تی آپوزیشن اصل ایشو یہ ہے کہ ایک سو چھہتر سے ایک سو ساٹھ کیسے ہو گئے قومی اسمبلی ہے جس وقت ووٹنگ کے وقت آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ تو حکومت کو اس پر ضرور گوھر کرنا چاہیے کہ اور بیماری ان کے اندر ہے فیزیشن ہیل دائی سیلف اپنے آپ کو خود ہیل کرے نا جی آج یہ کہا کہ جی جو ہے وہ ران صاحب تقریر میں کہ جی اخلاقیات کا جنازہ نکال دی آپوزیشن تو اس سے پہلے چند گھنڈے پہلے میں نے اٹھ کر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اخلاقیات کا جنازہ یہ ہے کہ جس چیز کو عمران خان صاحب کرپشن کی ماں کہتے تھے یعنی ارکان اسمبلی کے ترقیاتی اخراجات اس پہ انہوں نے پچھلے سال چوبیس عرب اور ابھی اضافی گرانٹ میں ہم قومی اسمبلی سے گیارہ اشاریہ دو پانچ عرب روپے آج پاس کروائے ہیں تو جب کرپشن کی ماں اٹھ کر جس کو یہ کہتے تھے ان کی اپنی سرکاری کتابوں میں آ جائے اس کو کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ یہ ہے کہ آپ نے یا تو اس اپنا بات کرتے اور اب کیوں کر رہے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جی آمیڈوگر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کو اگر ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں لیکن جنہوں نے جن حلقوں نے جن علاقوں نے ان کو ووٹ نہیں دی ہے وہاں بھی تو پاکستانی رہتے ہیں وہاں ترقی نہیں ہونی بہرحال ایشو یہ ہے کہ یہ جو آج آپ نے عمران خواہ صاحب کی وشتی تقریر بھی اور آج بھی اس سے سراسیمگی کا تعفون اٹھ رہا تھا سراسیمگی سراسیمگی پینک میں نے کہا بھی دو دن پہلے کہ آئی سمیل پینک آن در ٹریجری بینچرز کیونکہ جس قسم کی ان کو بھاگ دور کرنی پڑی یہ اس سے بالکل الٹ ہے جو پچھلے سال بجل تھا اور ایشو یہی بنا ہے کہ یہاں پہلے تو اتحادیوں نے ان کو کچھ آئینہ دکھایا کہ بھئی معاملات نہیں چل رہے اور یہ بات میر صاحب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب بیق وقت آپ کو معیشت کا عوام کی غربت بے روزگاری خارجہ پالسی کا اور ملک کی وفاقیت کا بکٹی صاحب یہاں بیٹھیں وفاقیت کا جمہوریت کا جنازہ اس حفیم نے جب نکالا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد جو اس جنازے کو کندہ دینے کی تیار ہو وہ کم سے کم ہوتی جائے گی اتحادیوں نے ان کو ایک سین دکھایا کہ جناب یہ معاملہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ہیل دا سیلف اپنے آپ کو ٹھیک کرو لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے اور مجھے دکھ ہوا کہ آج جو پچھلی تقریر تھی عمران خان صاحب کی بجٹ سیشن میں اس میں لگا کہ شاید کچھ تھوڑی سی مطانت ہے ہم نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آج عمران خان صاحب پھر کنٹینر پر واپس چلے گئے وہ ان کا ایک ذہنی پنجرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ کنٹینر پر واپس آتے ہیں اور ایک اتحادیوں کی بات مجھے بہت دکھ ہوا یہ ہے دیکھیں وزیراعظم بند کر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپوزیشن لینر کا تھٹھا اڑایا ہے